پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے دیکھئے عشق ہو تو ایسا وفا ہو تو ایسی میرے مصطفی کریم کے اصحاب میرے مصطفی کریم کے صحابہ عدب مصطفی میں بھی بے مثال ہے محبت مصطفی میں بھی بے مثال ہے عزیزانِ ملتِ سلامیہ میرے مصطفی کریم کے غلاموں کے عشق کا ایک منظر سنو میرے مصطفی کریم کے صحابہ میں ایک صحابی جن کا نام حضرت عمار بن یاسر ہے یہ حضرت عمار بن یاسر میرے مصطفیٰ کریم کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے کہ میرے چار یار وہ ہیں جن کے دیدار کی جنت بھی مشتاق ہے کیا فرمایا کہ میرے چار یار وہ ہیں جن کے دیدار کی جنت بھی مشتاق ہے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں تو صحابہ کون کون سے ہیں تو میری آقا نے فرمایا امار سلمان مقداد ہے اور میرا علی ہے ترمیزی اور مشکات کی روایت ہے عزیزان ملت اسلامیہ یہ جو حضرت امار بن یاسیر ہیں ان کی زندگی کے حالات بندہ پڑتا ہے تو روم کے کھلے ہو جاتے ہیں ان کے کلمہ پڑھنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے حضرت امار بن یاسیر خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بازار گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور سودا لے رہے ہیں فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں بڑی پیاری پیاری حضرت امار بن یاسیر فرماتے ہیں کہ حضور سودا لے رہے ہیں لیکن حضور کی داڑی کے بالوں سے گویا کہ نور نکل رہا ہے حضور باتیں کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کے دہنے اقدس سے نور نکل رہا ہے فرماتے ہیں آکے ہیں تو بے مثال چہرہ ہے تو بکمال ہے حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں بس میرے دل میں حضور کا پیار آ گیا بس مجھے حضور سے محبت ہو گئی اب عزیزان ملت سلامیہ ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن سنا کہ محمد کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں اللہ کا سچا رسول ہم آؤ میرا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ عزیزان ملت سلامیہ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اور پھر اپنے گھر چلا گیا لیکن میرے دوستو اب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہ کلمہ تو پڑھ لیا مسلمان تو ہو گئے لیکن ابھی یہ کسی کے غلام تھے اور جس کے اس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ غلام تھے نا وہ ان کا آقا کہلاتا تھا اور وہ آقا ان کا کافر تھا اب ایک دن ان کے اس آقا نے میرے تیرے نبی کے خلاف باتیں شروع کر دیں تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا خبردار اگر محمد کے بارے میں زبان کھولی تو اللہ اکبر اب ان کے اس آقا کو غصہ آ گیا کہنے لگا اے عمار اب دیکھ میں تمہیں کیسی کیسی عذیتیں دیتا ہوں اب دیکھو میں تمہیں کیسی کیسی تکلیفیں دیتا ہوں کہ تم محمد کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گے اب میرے دوستو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے اس آقا نے آگ جلانے کا حکم دے دیا کوئی لے دیکھانے کا حکم دے دیا ان کے اس آقا نے حکم دے دیا کوئی لوگ کو دہکاؤ آگ کو جلاو اب کوئی لوگ کو سرخ کیا گیا اب کوئی لوگ کو سرخ کرنے کے بعد ان کے اس آقا نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کوئلوں پر لٹایا اور وہ لانتی پھر حضرت امار بنیاسیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پر اپنا پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اترک محمدہ امار محمد کو چھوڑنے کا اعلان کر لیکن عزیزان ملتی اسلامیہ اب جب حضرت امار بنیاسیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنانا تو کہا ارے تو مجھے محمد کو چھوڑنے کی بات کرتا میں لانت بیجتا ہوں تیرے بوتوں پر لات پر منات پر حبل پر عزی پر میں لانت بیجتا ہوں تیرے لات و منات حبل عزی پر اب عزیزان ملتی اسلامیہ اب ان کے اس آقا کو اور زیادہ غصہ آ گیا اب اس نے ہر روض حضرت امار بنیاسیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح آگ پر جلانے کا معمول بنا لیا حضرت امار بنیاسیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آگ میں اس قدر جلایا جاتا کہ میری کمر کی چر بھی پگل پگل کر کوئی لے بجاتی تھی اللہ اکبر میرے دوستو ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وفضل صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میرے یار امار کو جلایا جا رہا ہے تو حضور حال پوچھنے کے لیے چلے گئے اور جا کر پوچھا امار کیسے ہو بس اتنا کہا تو ضبط کے سارے بندن ٹوڑ گئے حضرت امار بنیاسیر دہاڑے مار مار کر رونے لگے یا رسول اللہ کافروں نے میرا انگ انگ جلا دیا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا اے امار صبر کر تیرے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اللہ اکبر میرے دوستوں ایک مرتبہ اور میرے آقے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امار بنیاسیر رضی اللہ تعالیٰ عن کے پاس گئے تو میرے آقا نے کیا دیکھا کہہ سے حضرت امار بنیاسیر کے جسم کے زخم دکھ رہے ہیں حضرت امار بنیاسیر رضی اللہ تعالیٰ عن کے جسم سے پی پی بے رہی ہے میرے آقا نے کہا امار کیا ہوا تو عرض کیا رسول اللہ ابھی ابھی کافروں نے مجھے آگ میں جلایا ہے ابھی ابھی کافروں نے مجھے کوئلوں پر دہکایا ہے بس میرے آقا نے اتنا سنا فوراں آگ سے خطاب فرما دیا یا نارکونی بردوں وسلامن علیہ امار بنیاسیر کما کنتی علیہ ابراہیم خلیل اللہ اے آگ امار بنیاسیر پر سلامتی والی ہو جا جس طرح کہ تو اللہ کے خلیل ابراہیم پر سلامتی والی ہو گئی تھی اللہ اکبر میرے دوستو اب حسب معمول اگلا دن آیا اب ان کے اس بدبخت لانتی نے حضرت امار بنیاسیر کو کوئلے دہکانے کے بعد کوئلوں پر لٹایا لیکن اب حضرت امار بنیاسیر کو کوئی درد نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے حضرت امار بنیاسیر کوئلوں پر لٹے ہوئے ہیں تو مسکرا رہے ہیں وہ کافر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور عرض کے عرض کرنے لگے اے امار آج کیا ہوا آج تجھے آگ جلاتی نہیں ہے آج تجھے کوئی تکلیف نہیں ہے آج تجھے کوئی پریشانی نہیں ہے تو میرے امار بنیاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے ہو لانتی ہو سن لو ابھی آگ مجھے کبھی جلا سکتی ہی نہیں ہے ابھی آگ مجھے کبھی کچھ کر سکتی ہی نہیں ہے اس لیے کہ اس آگ کو میرے آگ کا نہیں حکم دے دیا ہے اب یہ کبھی امار کو جلا سکتی ہی نہیں ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی